سوالات تو آج سارے میرے ہیں میں اگر آپ اجازت دے دے پانچ منٹ جناب سپیکر صاحب کیا کرنا ہے یہ بہت اہم موضوع پہ جو میرا ڈسٹرک میں ہو رہا ہے نہیں آپ کے سوالات اس میں بات کرنے سوالات کے علاوہ ہے جناب سپیکر صاحب اس کے بعد میں آپ کو دے دوں گا ٹھیک میں کہتا ہوں میرا پہلے سننا کاروائی تو شروع کریں واشق تو ایسی بھی تباہ ہے کاروائی تو شروع کرنے دے میں کہتا ہوں میرا پہلے سارا بات سننے چلو آپ سنائیں سنائیں ایک بہت اہم موضوع پہ میں بات کرتا ہوں اب دے دیں اب دے دیں جناب سپیکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر صاحب دوہزار اٹارہ میں جب سے اس سیٹ میں اللہ تعالی نے مجھے لاکے بچھایا ہوا ہے آواز دے دے کہ جناب سپیکر صاحب مداخلت کے بارے میں کوئی سننے والا نہیں ہے جب جناب سپیکر صاحب میں بے سیمہ گیا سی پہ ایک روڈ بند کیا تو مختلف الزامات لگا کہ ضابط انڈیا کا ہے را کا ہیجنٹ ہے یہ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ آکی سی پہ ایک روڈ بند کیا میں نے کہا میں کسی ملک کا ہیجنٹ نہیں ہوں میں اپنا حق مانگ رہا ہوں مجھے عوام نے اوڈ دے کے اس اسیملی میں بیجا ہے خدا رہا آپ کیوں میرے ساتھ میرے عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں سر میں ابھی یہ مختلف میڈیا سوشل میڈیا میں یہ باتیں چلے ہیں تو سوشل میڈیا سے مداخلت مداخلت جناب سپیکر صاحب ابھی سات مینے سے ایک ڈپٹی کمیشنر واشق کو بیجا ہے شبکت ہے اس نے سابقہ نماندے سابقہ منسٹر اس کے والد کے ساتھ وہ چند دن پہلے اس نے لیویز کو آرڈر دیا ہوا ہے وہاں پہ ساتھ موضوع شاہ گیڑی ہے اس کے والد کے ساتھ لیویز کو امرہ کر کے ایک ہزار دو ہزار ٹیوویل وہاں پہ ہے کم از کم سارے بندوں نے اس ٹیوویل اس لوگوں کے دادا پر دادا تک آئے اس لوگوں نے خابض ہے ابھی کہ سابقہ منسٹر نے اس کا والد نے لیویز فورس کو اٹھا کے پگفتاری ڈپٹی کمیشنر یہ ہے سر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ اس کو چیک کر لیں سر وہاں پہ جا کے پتہ نہیں یہ ڈپٹی کمیشنر یہ پاکستان کا غلام ہے یہ پاکستان کا ملازم ہے یہ سابقہ نمائندہ یہ شبکت اس کا غلام بنا ہے میرے پاس جناب اس پی کرتا ہے ویڈیو بھی ہے لیویز کے ساتھ امرہ عصروں کے ساتھ وہ جا کے زمینوں میں قبضہ کر رہا ہے آرڈر یہ ہے آپ اس میں پڑھیں اس میں رولنگ دے دیں یہ کہان کا انصاف ہے ایک بٹا ساتھ لیویز جا کے زبردستی گندم ہے پیاز ہے ایک ہزار دو ہزار ٹیویل ہے اس لوں کا قابض ہے ابھی اس نے آرڈر دیا ہوئے کہ آ کے اس کو زبردستی آپ اس کو گندم کا جو ایک بٹا ساتھ اس کو دے دیں جناب سپیکر صاحب دوسرا زیاد صاحب بیٹے ہیں ہمارے رومینسٹر یہ ارتھکوک ہوا دو ہزار تھیرہ میں ماشکیل میں اس کے بعد آوارہ میں سپیکر صاحب آپ کے ڈسٹرک میں بھی ہوا کیا ہوا ہے ارتھکوک دو ہزار تھیرہ میں ماشکیل میں فسٹ ہوا پھر بعد میں آوارہ میں ہوا اس ٹیم نگران عزیل آلہ باروزی صاحب تھا وہ آ کے ماشکیل میں اس نے وزٹ کیا دس کروڑ کا اس نے اعلان کیا دس کروڑ کا پھر میں مشکور ہوں سر جناب ہمارے زیاد صاحب کا منسٹر صاحب کا فانان صاحب یہاں پہ نہیں ہے اس نے سر یہ پیسے سر یہ پیسے اس نے سر فانان صاحب نے اس کے بعد بورڈ آف ریوینیو بورڈ آف ریوینیو نے پی ڈی ام اے کو لکھا لکھا پچیس سپتمبر کو یہ دس کروڑ یہ دے دیں ہم سکیس یہ بھی سر آپ کو دے دوں گا سر یہ پچیس سپتمبر کو سر یہ پیسے ریلیز ہوئے ہیں پچیس سپتمبر کو ریلیز ہوئے ہیں پی ڈی ام اے نے باقاعدہ ڈپٹی کمیشنر کے اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں اس کے بعد پھر اس ڈی سی نے شبکہ شاونی نے کہا کہ نہیں کوئی اور ٹیم بنائیں گے تحقیقات کریں گے پھر تقریباً تئیس نومبر کو پی ڈی اے میں نے اپنا ایک بندہ یہاں سے بھیجا نام سر سلیمان عزیز ہے اسی ٹیم دوزر تیرہ میں یہ بھی گیا تھا وہاں پہ اس علاقے میں یہ گیا اس نے بھی اپنا رپورٹ اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے سر یہ ڈپٹی کمیشنر یہ دس کروڑ روپی یہ عوام کا کیوں نہیں دے رہے یہ میرا یہ عوام کے پیسے ہیں یہ عوام کے پیسے خدا رہے یہ پیسے کیوں نہیں دے رہے آپ کیوں یہ اس کو لائیا ہوا بٹھایا ہوا ہے کہ جو ہم آپ جو ہم کہتے ہیں سابقہ منسٹر کے جو کہتا ہے آپ وہی کام کریں جی شکریہ جناب سپیکر صاحب یہ پتہ جناب سپیکر صاحب کانڈی میرا بات سنے یہ رمضان ہے یہ آپ کا کروا کے دے دیں گے صاحب اس کو رولنگ دے دیں اس کو بلا دیں گے بدماش ڈی سی شفقت کو یہ کیوں اس طرح کر رہے آخر آخر نہیں آپ بتا دیں اگر مجھے عوام نے ہوت نہیں دیا ہوئے میں ٹپے کا زور میں آیا ہوں جناب سپیکر صاحب مجھے عوام نے ہوت دیا ہوئے خدا رہا اس ڈی سی یہ بدماش یہ وہاں پہ جارے زمینوں کو قبضہ کر رہے عوام کا پیسہ نہیں دے رہے صاحب میں ایک سر زیاد صاحب کے پہ صاحب ریکی صاحب اس کو انشاءاللہ ہم ٹیک اپ کریں لیں گے آپ فکر نہیں کریں صاحب زیاد صاحب کے آفیس میں گیا ہوں زیاد صاحب نے اپنا بس ٹھیک ہو گیا زیاد صاحب نے کیا اس کی میرے بانی ہے کہا کہ بھائی سیاسی گے میں بھائی یہ پیسے زابط تو نہیں دا رہا ہے یہ عوام کے پیسے ہیں سر آخر وجہ کیا یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے جناب سپیکر صاحب جی آپ اس کو رولنگ دے دیں ہو گیا نا میں رولنگ دے دیا اگر یہ غلام زابط بھائی زابط جان صاحب کا منسٹر کا غلام بنا ہوا ہے سر مجھے پھر بتا دیں بس ٹھیک ہے پھر آئندہ کوئی توقعات اس سے نہیں کریں گے ٹھیک ٹھیک میں سر ابھی واک آؤٹ کرنا چاہتا ہوں میں اپنا سوال بھی نہیں دے دوں گا جب تک کی میرا مسئلہ جب کی اس وقت نہیں ہوتا ہے میں نہیں آتا ہوں وہی سے بھی آپ کا منسٹر بیٹے میں نے وہ رولنگ دے دیا سارا کام کر لیا آپ اپنی بات ارگاہ کے بلوشتان جو رقبے کے لیے سے جو ملک کا سب سے بڑا اور پاسمندہ صوبہ ہے کہ آبادی متشر اور دور دراز علاقوں تک پہلی ہوئے ہیں تحال پی ٹی ایم اے کے زیل دفاتر سینٹرز کا قیم عمل میں نہیں لائے گیا اس لیے قدرتی آفات عادثات رینما ہونے کی صورت میں لوگوں کو ایک بڑے پیمانے پر مالی و جانی نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں لہٰذا یہ ایوان صوبہ قومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ انگامی بنیاد پر صوبہ کے تمام ذلی ایکٹوارٹرز اور تاثیر کے سطحوں پر بلعمول از اللہ واشق میں بلخصوص پی ڈی اے کے زیل دفاتر سینٹرز کی قیم کوئی کی نہیں بنائے تاکہ کسی بھی آفت اور انگامی صورتیار میں لوگوں کی مدد اور دادرسی کی جا سکتے ہیں قرارداد نمبر 108 پیشوی ایڈمیزیبلٹی کی وضاعت فرمائے جناب سپیکر صاحب ملخصان تمام ذلوں میں کبھی بارش ہوتے ہیں کبھی اردکوک ذلزلہ بھی ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں ہر ذلے میں ہر ایٹ کوارٹر میں پی ڈی ایم اے کا ایک آفیس خوام پہ ہو جائے انگامی بنیاد میں منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں جام صاحب بھی ابھی آگئے ہیں تشریف لائیں کہ ابھی یہ آن سے خدا نہ خاصتہ ذلوں میں اردکوک ہو جاتا ہے ابھی کوئٹہ سے آکے کوئی ریلیف وہ آن تک پہنچنے پہ دو تین دن لگتا ہے اور بلوشتان اس ٹیم پورا پاکستان میں رکبے کے حوالے سے بہت بڑا صوبہ ہے اور خاص اور پر میرا ڈسٹک میں جناب سپیکر صاحب ڈسٹک واشک پورا بلوشتان میں رکبے کے حوالے سے دوسرا ہے تیسرے نمبر پہ ہے بے سیما سے لے کر شنگر او آخری یہ رام باڑر رہے تاثیل ماشکل درپدر حوالے سے اسی طرح ابھی تک آئے مگر یہ تین سال پورے ہو رہے ہیں ابھی تک کیا کام ہوئے ہیں کیا کہہ سکے جناب سپیکر صاحب منسٹر صاحب بیٹھے ہیں انجام صاحب بھی ہے ان ظلوں میں چاہے واشک نہیں تھا چاہے جو بھی ڈسٹک ہے چاہے پنجگور ہے خاران ہے اس طرح کلات ہے اس طرح چاغے ہیں نوشکے ہیں اس طرح پشتون بیلٹ ہے پیشین ہے ان سم ڈسٹکوں کی کم از کم ایٹ کوارٹر میں آفیس قائم کیا جائے بروقت ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں فوری پی ڈی ایم اے کا کوئی ٹیم وہاں پہ پہنچ جائے پلوشتان کی طرف سے پاکستان کی طرف سے کوئی ریلیف مل جائے عوام کو یہ میرے اس حیوان سے توکو ہے کہ یہ حیوان سار ہے ہمارے بیٹھے ہیں ہمارے موزز راکین بھی بیٹھے ہیں اس کا رہداد کو مذہور بھی کہہ جائے اور اس کو جلد از جلد یہ تمام ڈسٹکوں میں اس کو دفتر قائم کیا جائے جناب سپیکر صاحب شکریہ ریکی صاحب جناب سپیکر صاحب یہ رکشان ڈیویزن جیسا سناجہ نے بات کیا یہ ڈیویزن ملک صاحب آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ آج ہیں دیکھ لیں انشاءاللہ رکشان ڈیویزن خاران میں ہے اونٹ کا گوشت ہوگا یہ ادھر جو آپ جناب سپیکر صاحب بہت کوشش کیا کہ یہ خاران جو ایڈ پارٹر ہے رکشان ڈیویزن کو اس کو شفٹ کرنے کیلئے آمدوال یا کوئی دالبندین یا کسی اور طرف کہنشنے کا مگر اللہ تعالیٰ کا مہربانی یا رب العالمین سار اس پروں کا جو منصوبے تھے پروگرام تھے کینسل ہو گئے جناب سپیکر صاحب بندیتی ہے خاران ایڈ پارٹر ہے خاران وہاں سے واشق بھی نزدن کے دالبندین بھی نزدن کے نوشکی بھی نزدن کے سارے ہمارے اپنے علاقے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں خدا نہ خواستہ ایک جگہ کوٹرہ کی دوسرے ابھی سی ایم صاحب بیٹھے ہیں سی ایم صاحب آپ سے یہ ریکویسٹ ہے جام صاحب جام صاحب یہ ہمارے رکشان ڈیویجنل کو جتنے دفاتر ہیں جتنے آپ کے میک میں ہیں ابھی تک نہیں ہوئے خائنڈ لی آپ اس کو جام صاحب آپ نے خاران کبھی وزٹ کیا ہے آپ گئے ہیں وہاں پہ شاید آپ کو کمیشنر صاحب رپورٹ بھی دیا ہوا ہے آپ نے واشق بھی گئے ہیں وزٹ کیا آپ نوشکے بھی گئے ہیں دالبندین تو آپ کہیں بار گئے ہیں جام صاحب اسی طرح آپ ما شاء اللہ ہر مہینے میں واشق اور خاران آ جاتے ہیں بہت اچھا دالبندین تو ہر مہینے میں دو دو چکر لگتا ہے جام صاحب یہ رکشان ڈیویجن بہت پاسمندہ ہے اور حوالے سے اور خاص طور پر جام صاحب جو ڈسٹرک واشق فنسنگ کا کام شروع ہے وہاں سے بھی کام بارڈر بند ہو رہا ہے دالبندین ہے اس طرح نوشکے ہیں واقعی بارڈر بند ہو رہے ہیں ابھی کرنے عوام کے لیے کوئی روزگار ایسا ہو جائے کہ کم از کم بارڈر بند ہو رہے ہیں کم از کم عوام کو کوئی روزگار ملے ملازمت کی حوالے سے ایگری کلچر کی حوالے سے جو ہو سکے بلوشتان گورنمنٹ اس عوام اور اس رکشان ڈیویزن کیلئے کہ لیں یہ میرے جناب سپیکر صاحب یہ میرے پانکے سے شکریہ میرے زعبیت لیر ایکی صاحب میں ہمارے میڈم میڈم آپ جو بھی جواب دیں گے اس کو عمل بھی کرنا پڑے گا ایسا نہیں پہلے بھی ہمارے لوگ بیاف میں بات کرتے ہیں پھر وہ عمل نہیں کرتے ہیں جناب سپیکر صاحب اس میں عمل نہیں ہے عمل ہے عمل ہے عمل نہیں ہے عمل نہیں کرتے ہیں عمل کلمت ہیدر نہیں ہے عمل کلمت ہیڈر مگوادر مگوادر میں یہ عمل یہ گوورمنٹ ہمارے بیٹھیں عمل نہیں کرتے ہیں عمل نہیں 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 کریں گے میڈم میڈم آپ اگر آپ بیاف میں بات کر رہے ہیں تو اس پر آپ نے واشو کو کیا دیا ہوا یہ آپ یہ واشو کام نہیں کرتے ہیں میں آپ کو سرسری سے اس کا جو آپ آپ بتا دیتیوں یہ جو پہلا کوئیشن آپ نے سکپ کر دیا اس کا بھی یہ بی آر ایس پی ایک اٹرونیمس باڈی ہے جس کے ساتھ مل کے دو کام اس وقت واشک میں ہو رہے ہیں انکم جنریٹنگ گرانٹ اور پہلے کا ہو گیا ہے وہ جو پڑا ہوا ہے وہ تو میں نے کہا دونوں کا بتا دوں ان کو سیکنڈ میں سیکنڈ میں کیا سپلیمنٹری کیا ہے اس کا سیکنڈ جو گویسٹن انہوں نے کیا ہے سپلیمنٹری ہے یہ جناب سپیکر صاحب یہ دوہزار ستارہ سے لے کے دوہزار انیس تک یہ دیا ہوئے کہ بلوشتان کو بہرینو ملک سے ترکی آتی اس کی میں کس قدر موصول ہوئے یہ تو ہیں لیکن وہ تو دیا ہے جواب دیا ہے یہ دیا ہوئے سر اس نے کیا ہے اس میں یہ اس نے دیا ہوئے جواب میں چلو زیرے صاحب بتائیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اس نے دیا ہوئے اس میں دیا ہوئے کمیونٹی امپاورمنٹ پروجیکٹ اس میں واشک کا نام دیا ہوئے خالی واشک لکھا ہوئے کیا دیا ہے نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اس وقت